ٹویٹر اور واتس ایپ کے خلاب بھارتی حکومت کی کاروائیں عالمی سطح پر اس کی بدنامی کا باعث پر نہیں لگی ٹویٹر نے بھارتی تبتیش کاروں کی جانت سے سارفین کی خفیہ معلومات پراہم کرنے کے مطالبے کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے دیا ہے ٹویٹر کے ایک ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات کے پس منظر میں ہمیں انڈیا پر اپنے ملازمین اور حسار رائے کے آزادی کو درپیش ممکنہ فطرے کے بارے میں تشویش ہیں ٹویٹر کے اس موقع کو بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی جہمہوریت پر شرائط آئیت کرنے کے مطالب قرار دے دیا اتنازہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا ہے جب انڈیا حکومت فیس بک، واتس ایپ، ٹویٹر، گوگل اور سوشل میڈیا کے دیگر بڑے پلیٹ فارمز کو اپنے اداروں کی طلب کی گئی معلومات پراہم کرنے کا پابند بنانا چاہتی ہے ٹویٹر کے ایک ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات کے پس منظر میں ہمیں انڈیا پر اپنے ملازمین اور حسار رائے کے آزادی کو درپیش ممکنہ فطرے کے بارے میں تشویش ہیں جس میں خفیہ کوڈنگ کو توڑ کر پیغامات تک رسائی دینا شامل واتس ایپ نے دلی ہائی کورٹ میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے نئے ثوابت کے خلاف ایک درخواست سمکر آئی ہے جس میں ان ذابطوں کو غیر آئینی قرار دینے کو کہا گیا ہے